اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون سے ہجری یعنی سال میں حج فرض ہوا جواب الحمدللہ علماء کرام میں اختلاف ہے کہ حج کون سے ہجری میں فرض ہوا اس ایک قول تو یہ ہے کہ پانچ ہجری میں فرض ہوا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھے ہجری میں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نو ہجری میں فرض ہوا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دس ہجری میں حج فرض ہوا ان اقوال میں سے آخر دو قول صحیح ہونے کی زیادہ قریب ہیں حج نو یا دس ہجری میں فرض ہوا اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو بھی اس کی راہ کی طرف استطاعت رکھتا ہو لہذا اس آیت میں حج کے فرض ہونے کی دلیل ہے اور یہ آیت نو ہجری کے آخر میں جسے عامل وفود بھی کہا جاتا ہے اس میں نازل ہوئی تو اس طرح نو ہجری کے آخر میں حج فرض ہوا واللہ اعلم اللہ سبحانہ وتعالی ہی توفیق بخشنے والا ہے آپ اس کی پوری ریفرنس آپ دسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ